بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت چہارم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے آج ہم میری آسان اسلامیات برائے جماعت چہارم کے باب سوم سیرت نبطیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نزول وحی صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے اس کی بلند خوانی کریں گے اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ بچے نزول وحی کے بارے میں جان سکیں آئیے ہم اس کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں مکہ معظمہ سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے یعنی نور کا پہاڑ اسی پہاڑ میں ایک گار ہے جسے گارِ ہرا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اسی گار میں جا کر گور و فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی دن اسی گار میں قیام فرماتے پہلی وحی کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارِ ہرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام گارِ ہرا میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر کہا پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا تیسری مرتبہ بھی اسی قسم کا سوال جواب ہوا پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب کر کے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ پہلی وحی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چالیس سال کی عمر میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے کانپ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کی ذیمہ داری ڈال دی گئی تھی اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے گھر تشریف آوری حضرت جبریل علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑا دو پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وحی کے نزول کا سارا واقعہ سنایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمانوازی کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ورکہ بن نوفل سے ملاقات ورکہ بن نوفل تو رات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے وہ عبرانی زبان جانتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی تھے اس وقت بڑے اور نبینہ ہو چکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہیں تمام واقعہ سنایا انہوں نے جب سارا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا تھا اور پھر فرمایا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی ورکہ نے مزید کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام جو بھی نبی لائے اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی اس کے کچھ روز بعد ورکہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تو جی پیارے بچوں آج آپ کی ڈائری ہے باب سوم سبق نمبر ایک نزول وحی صفحہ نمبر تئیس اور چوبیس کی بلند خانی کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ